آپ نے مختلف مناظر جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا جنت کی نعمتیں جہنم کے عذاب مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شک سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر قیمہ ہو جاتا ہے پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے واقعہ پھر اس کو مارتا ہے پھر اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے جو عشق کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا جو عشق کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں مرد عورت ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے ابھی گرمی کا روزہ آ رہے ہیں اللہ امتحان لے رہا ہے گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ عزماتا ہے میرے عزیزو جوان نہ ہو روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزہ کی جزا اللہ خود ہے میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود ہوں کام چھوڑ دینا تھوڑے کر لینا کام تھوڑا کر لو ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو سب کو روزہ کے لیے تیار کرو خود روزہ رکھو گرمی برداشت کرو بھوک برداشت کرو پیاس برداشت کرو اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا مجھے زندگی سے پیار تھا اللہ کی قسم میرے رب تیری قسم میرے رب پیسوں کے لیے نہیں دنیا کے لیے نہیں مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لئے مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو گرداش کرنے کے لئے مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لئے تیرے قرآن کو سیکھنے کے لئے میں نے اس لئے دنیا سے پیار زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں لمبے لمبے سجدے کروں تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں اپنے اس جوانی کو استعمال کرو بھوک سے لڑو پیاس سے لڑو جب پیاس لگے جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی قسم تمہاری دعاوں پہ عرش ہی لے گا عرش ہی لے گا بزلہ بننا روزہ نہ چھوڑنا بزلہ بننا ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ بارہ ہزار صحابہ ایک لاکھ مرتد مسلمہ قذاب کے ساتھ ہائے 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 بڑی خوفناک جنگ تھی اس میں کوئی تین ہزار شہید ہوئے صحابہ طابعین اور سات سو غفاظ علماء شہید ہوئے تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں شہید ہو گئے گر گیا پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ نے وہ زخمیوں کے گر گئے جھنڈا گر گیا جھنڈا اٹھایا حبیب نے وہ شہید ہو گئے جھنڈا گر گیا افرہ تفری مچ گئی بڑی مشکل میں جنگ کا کسہ نہیں سنانا چاہتا ایک کسہ سنانا چاہتا ہوں ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے پانی پلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں جا کے دیکھا تو حضرت سالم وہ جنڈا نے دوسرے نمبر پہ چھنڈا اٹھایا تھا ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے قریب گئے سالم آنکھیں کھولی کیا ہوا کہا اللہ نے فتح دیا خیر ہے خیر ابھی ہوئی نہیں تھی جنگ چل رہی تھی کہا پانی پیو گے کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے اس میں پانی ڈال دے میرا روزہ ہے میں زندہ رہا افطار کر لوں گا اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخان پہ جا کے افطار کر لوں اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا اور تم کہو جی گرمی بہت ہے رکھے نہیں جاتے چھٹی لے لو ایک مہینہ اپنی ایسیونیورسٹیوں سے لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا اپنے دفتروں سے چھٹی لو پر روزے کی چھٹی نہ کرنا میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کدھ اسراراں ہو سجدیں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سیر نو جوڑے تے مکھنا موڑے ومیں سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے راز نہ بننے ہاں بزل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی بیاس لگ رہی ہے اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا بیاس سے بچائے گا عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے آٹھ دن کے بعد افطار کرتے تھے آٹھ دن نہ کھاتے نہ پیتے مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکہ میں آکے افطار کرتے آٹھ دن کا روزہ جسے سو میں ویسال کہتے ہیں نہ کھانا نہ پینا چھو اور وہ تو بڑے شیر نرد ہے یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزوں میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تورات کا مہینہ ہے یہ زبور کا مہینہ ہے یہ انجیل کا مہینہ ہے سارا آسمانی علم رمضان میں اترا تورات رمضان میں زبور رمضان میں انجیل رمضان میں قرآن رمضان میں ابراہیم الاسلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے بیٹ سے آج نکلا ہو روزہ نہ چھوڑنا سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا شراب پینے والا رشتے داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے توڑنے والا رشتوں کو آگے لگانے والا چھوٹے باتوں پر لڑائی کے میدان گرم کرنے والا چوتھا کینہ رکھنے والا کینہ کیا ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض کہ مجھے نفرت ہے نومان سے مجھے نفرت ہے یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں وار کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے اوپر والا سٹیپ پہ کینہ کینہ رکھنے والا شراف پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتہ داروں سے توڑنے والا ان کے لئے سب کی بخشیں چھو جاتی ہے یہ بھی معلق ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف کر دے جائے خیر اب آگے چلے آگے چلے تو آپ نے ایک تندور دیکھا تندور بہت بڑا اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و بکار اور آگ کے شولے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے مو تک لاتے ہیں پھر آگ کے شولے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ قلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختیں چلاتے ہیں پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے پھر گراتی ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں زنا کرنے والی مرد زنا کرنے والی عورتیں آگے چلے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینسیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہوئے تھا پھر چیرتے ہیں پھر چیرتے ہیں کہ یہ کون ہیں کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا فرقہ واریت کی آگ فرقہ واریت کی آگ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے وہ اس میت کا گندہ گوش کھا رہا ہے اچھا کھانا نہیں کھا رہا آپ نے کہا یہ کون کہ یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے آگ آگ کی انگارے کھا رہا ہے آگ کی انگارے اور چیخ بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے ہم کہے یہ گونے کہ یہ حرام کھانے والے یہ حرام کھانے والے یہ یتیم کا مال کھانے والے یہ یتیم کا مال کھانے والے آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گمبت کی طرح اور پیٹ کے اندر ساپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں اندر سے وہ تڑپ رہا ہے چیخ رہا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہا یہ سود کھانے والے یہ سود کھانے والے آگے چلے اور خوفناک منظر دیکھا آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والے چہرہ سور جیسا ہے دعا دوست محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا یہ دنیا میں کر دیتا اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا بندر بھی بنایا ان کا یہاں تک چہرہ سور نیچے انسان آپ نے کہا یہ کون ہے چبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والےển جھوٹی گواہی دینے والےển ہائے پوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے ہائے پوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرہ بڑا ہے گواہھ بکتے ہیں جھوٹی مرضی گواہی لے لو جڑی لائے لو جڑی مرضی گوائی لائے لو پیسے مقاوت ہے گوائی لو یہ ہونے والا ہے میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں پھر آپ نے خوف ناک فرشتہ دیکھا جو پیسے سنجیدہ بیٹھا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک پھر ایک حسین مسکراتہ چہرہ دیکھا آپ نے کہا یہ کون ہے فرمایا ارز کیا یہ جنت کا فرشتہ رزوان پھر جہنم کی سیر کی کٹ شوٹ کرتا ہوں ٹائم آگے جا رہا ہے پھر آپ جنت کو دیکھا کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی وضو اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے وہ بہت خوبصورت تھی میں نے کہا بیٹی کون ہو کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم حور میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں جنت کو دیکھا بلال ارے بھائی بلال کیا ہوا تو ساری جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز تیرے قدموں کی آواز جدر گیا تیرے قدموں کی آواز آگے 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 ارے بلال تو کیا ہے یا رسول اللہ کیا کرتے ہو کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑتا ہوں صرف یہ بات نہیں تھی صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے پوری تاریخ ہے پتھر پڑے آہد آہد کوڑے پڑے آہد آہد تھپڑ پڑے آہد آہد گسیٹا گیا آہد آہد گرمی میں کھڑے کیے گئے آہد آہد انگاروں پہ لٹایا گیا آہد آہد لوہے کی ذرا پہنا کر گسیٹا گیا آہد آہد یہ صلح ملا ہے آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے فیسیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلیں